دوستو کرکٹ حالانکہ اڈوانس ہو چکی ہے اور کیمرے کی آنکھ ہر چیز دیکھ لیتی ہے لیکن پھر بھی شاہد افریدی گیند کو چکھیاں لگانے سے باز نہیں آتے اور نہ ہی سورو گنگولی جھوٹا موٹا کیچ پکڑنے میں شرم کرتے ہیں تو چلیئے آج آپ کو کرکٹ میں کھلاریوں کی دس ایسی ہی بھئی مانیاں دکھائیں گے نمبر ٹین دوستو سب سے پہلے انڈیا اور انگلینڈ کا یہ ٹیسٹ میچ دیکھیں جس میں ایم ایس دھونی اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھائیں گے حالانکہ ایم ایس دھونی کا اچھا بلا کرکٹ میں ایک نام ہے لیکن پھر بھی زہیر خان کی گیند پہ یہ کیون پیٹرسن کا جھوٹا موٹا کیچ پکڑ کے شور مچا دیتے ہیں پتہ نہیں ان کو اس ٹائم کیوں بھول گیا تھا کہ بھئی کیمرے لگے ہوئے ہیں سب کو پتہ چل جائے گا نمبر نائن دوستو اب ذرا 2015 میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والے ون ڈے میچ میں احمد شہزاد کا بھی کارنامہ دیکھ لیں یہ بھی پوری دنیا کے سامنے فرال لگانے لگے تھے لیکن کیمرے کی آنکھ میں رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں دراصل یاسر شاہ کی گیند پہ تھرمانے کا کیچ اڑتا ہوا احمد شہزاد کے پاس گیا تھا اور ان کے ہاتھوں سے ڈروپ ہونے کے باوجود بھی یہ بلکل ایسے ہی ڈراما کرتے ہیں جیسے انہوں نے کیچ پکڑ لیا ہے پتہ نہیں ان کی اکل کہاں ماری گئی تھی جو انہوں نے چیٹنگ کرنے کا سوچ لیا تھا نمبر ایٹ دوستو اسی طرح دوہزار تین کے ورلڈ کپ فائنل میچ میں اسٹیلیا اور انڈیا آمنے سامنے تھے اور ہربجن سنگھ کی گیند پہ سوروک گنگولی دو نمبری کرنے کی پوری کوشش کریں گے پہلی بات تو یہ کہ گیند ایڈم گلکریسٹ کے بلے سے ایج ہی نہیں ہوئی تھی اور دوسری بات اگر ریپلے میں دیکھی جائے تو گنگولی نے کیچ بھی نہیں پکڑا تھا بلکہ یہ تو چیٹنگ کرنے کا سوچ رہے تھے لیکن جو بھی کر لو کیمرہ تو دیکھ رہا ہے نمبر سیون دوستو اگلی وڈیو میں آسٹیلیا اور ویسٹ انڈیز کا میچ دیکھیں یہ وہ زمانہ تھا جب سٹیڈیم شائکین سے بھرے ہوتے تھے اس میک میں برینڈن جولین گیند کروانے کے بعد جان بوش کے کھلاری کے آگے آ جاتے ہیں تاکہ وہ سکور نہ نکال سکے اسی وجہ سے چیرون کیمبل آسٹیلوی بولر سے ٹکر کھانے کے بعد نیچے گر جاتے ہیں اور یہ گرے ہوئے ہی رن اوٹ ہو جائیں گے برینڈن جولین جان بوش کے ان سے ٹکر مارنے کے بعد دو نمری سے کھلاری کو آؤٹ کرنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن شائکین کو یہ چیٹنگ حضم نہیں ہوتی یہ لوگ بوتلیں شیشے اور چیزیں وغیرہ اٹھا اٹھا کے گراؤنڈ میں مارنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو سرہ سر فراڈ کیا گیا ہے آخر کار آسٹیلوی کھلاریوں کو در کے مارے واپس پویلین جانا پڑ جائے گا نمبر 6 دوستو اب ذرا ساؤتھ ایفریقہ اور انگلینڈ کا میچ دیکھیں جس میں راشید خان کی گیند پہ ریسی وینڈر دوسن جان بوچ کے کیپر کو کیچ نہیں کرنے دیتے حالانکہ بٹلر کیچ پکڑنے کے لیے آگے ہوئے تھے لیکن افریقہ کا یہ بلے باس ٹانگیں چوڑی کھڑ کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور چیٹنگ کرتے ہوئے وکٹ کیپر کو گیند پکڑنے ہی نہیں دیتا اس طرح کی حرکتیں کبھی کبھی کھلاڑی کر جائے کرتے ہیں نمبر فائیو لیکن علیم ڈار کوئی ریاکشن ہی نہیں دیتے حالانکہ یہ گیند صاف صاف بلے کو لگی تھی لیکن ریپلے میں دیکھا جائے تو جے وردنا اس کیچ میں چیٹنگ کر رہے تھے اور کیچ ہونے سے پہلے گیند زمین پہ لگی تھی مہلہ جے وردنا حیرانی سے امپائر کو تو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے یہ دو نمری لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن بھائی کیمرے کی آنکھ سب دیکھ رہی ہے نمبر فور دوستو کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے لیکن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے اس میچ میں عجیب ہی چیٹنگ نظر آئے گی کیونکہ انگلینڈ کے کھلاڑی آؤٹ کے لالش میں اتنے اندے ہو گئے تھے کہ یہ گرینڈ ایلیٹ کو دھکا مار کے نیچے بھی گرا دیتے ہیں اور پھر پوچھتے بھی نہیں کہ چوٹ لگی ہے یا نہیں الٹا رائن سائیڈ بوٹم نامی یہ بولر آؤٹ کی اپیل کر دیتا ہے یعنی یہ کیسی گیم ہوئی یعنی چیٹنگ بھی کرو اور خیال بھی نہ کرو نمبر تھری دوستو اب ذرا انڈیا اور پاکستان کا ٹیسٹ میچ دیکھیں جس میں سکلین مشتاق گیند کروائیں گے اور گنگولی بیٹنگ کر رہے تھے یہ گیند اذر محبود کے پاس جائے گی یہاں پہ گیند زمین پہ دو بار لگنے کے باوجود مہین خان ایسے کیچ پکڑ کے رولا ڈال دیتے ہیں جیسے انہوں نے سچی مچھی کیچ آؤٹ کر لیا ہو حالانکہ یہ سراسر دھوکے بازی تھی لیکن مہین خان اتنے کانفیرنس سے رولا ڈالیں گے کہ امپائر سٹیف ڈنڈ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اور یہ امپائر بھی آؤٹ دے دیتا ہے ایسے میں کھلاری کی کیا حالت ہوگی یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں نمبر ڈو نمبر ڈو دوستو اگلا میچ آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان ہے جس میں روچھیرا کی گین پہ رکی پونٹنگ شاٹ ماریں گے اور مہیلہ جے وردنا کیچ پکڑ لیتے ہیں اس طرح پوری سری لنکا کی ٹیم آؤٹ کی اپیل کر دیتی ہے لیکن رکی پونٹنگ واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ اس کیچ میں بھی جے وردنا چیٹنگ کر رہے تھے گین کیچ ہونے سے پہلے زمین پہ لگی تھی لیکن جے وردنا کو لگا تھا کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے بھج جائیں گے مگر یہ پکڑے جاتے ہیں نمبر ڈو دوستو آپ نے زندگی میں کبھی ایسا جھوٹا موٹا کیچ نہیں دیکھا ہوگا جیسا راشید لطیف کر کے دکھاتے ہیں جاسیر علی کی گیند پہ بنگلہ دیش کے علوک کپالی ایج ہو کے آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ریپلے میں دیکھا جائے تو راشید لطیف اس کیچ میں فراد لگا لیتے ہیں کیونکہ گیند ساف ساف زمین پہ گری تھی اور انہوں نے دوبارہ پکڑ کے ایسے رولہ ڈال دیا جیسے کیچ ہو گیا ہو پتہ نہیں کھلاری کیمرے کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی کہتے لیتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے یہ پکڑے جائیں گے تو دوستو یہ تھے کرکٹ کی تاریخ میں نظر آنے والے دس ایسے چیٹنگ مومنٹس جنہیں دیکھ کر آپ کو بھی حیرت ہوئی ہوگی تو ان سم میں سے کون سا کھلاری آپ کو سب سے بڑا چیٹر لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں